بہت سار لوگ اتراز کرتے ہیں کہ اسلام کے نظامی وراست میں عورت کا حصہ مرد کے مقابل میں کم رکھا گیا ہے یعنی مرد کا حصہ ڈبل ہے اور عورت کا حصہ آدھا ہے جبکہ یہ بلکل بے بنیاد بات ہے ایسی بات نہ قرآن میں ہے اور نہ کسی حدیث میں ہے یہ بات سچ ہے کہ وارسین میں حصے کم زیادہ ہوتے ہیں لیکن حصوں کے کم زیادہ ہونے کی بنیاد کسی وارس کا مرد ہونا یا عورت ہونا نہیں ہے حصے جو کم زیادہ ہوتے ہیں وہ gender دیکھ کے نہیں جز دیکھ کے نہیں کچھ اور چیزیں دیکھی جاتی ہیں بنیادی طور پر تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں نمبر ایک رشتے کی مضبوطی قوت نمبر دو رشتے کا قرب کون کتنا نزدیک ہے اور نمبر تین ذمہ داریاں یہ تین جیسے عام طور سے دیکھے جاتی ہیں ایک وارس میں تو وارس کے اندر کون کون سی خوبی ہے اس حساب سے اس کا حصہ تیہ ہوتا ہے قطعے نظر اس کے کیوں وہ مرد یا عورت میں کچھ آپ کے سانوں مثالیں دوں اس سے بات کھل جائے گی مثال کے طور پر بہت ساری ایسی صورتیں ہوتی ہیں جس میں مرد اور عورت کے حصہ برابر ہوتا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے مر گیا 6 لاکھ چھوڑ کے یا عورت مر گئی اس کے والدین ہیں اور اس کے بچے ہیں تو 6 لاکھ میں سے والدین کا حصہ ایک اکلاک ہے جبکہ اولاد میں جب وہ حصہ بٹے گا تو 1 ڈبل کی حصہ سے بٹے گا یعنی ایک آدمی یا عورت مر گئے اوپر مزکر مونس ہے ماں اور باپ اور نیچے بھی مزکر مونس ہے بیٹا اور بیٹی نیچے ونڈبل ہوگا لیکن اوپر یقصہ ہے حالانکہ اوپر ایک مرد ہے اور ایک عورت اور نیچے بھی ایک مرد ہے ایک عورت نیچے حصہ کم زیادہ ہو رہا اوپر نہیں ہو رہا وجہ یہ ہے کہ اوپر والے جو ہیں وہ عام طور سے بزرگ ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں ذمہ داری ختم ہو جاتے ہیں دونوں یقصہ حیثیت کے مالک ہو جاتے ہیں اس میں یقصہ حصہ ہو لیکن نیچے ابھی پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں آ رہے ہیں یہاں وجہ اگر مرد ہونا ہوتا تو باب کا حصہ بھی زیادہ ہوتا ہے عورت کو ایسے حصہ کم ہوتا تو ماں کا حصہ بھی کم ہوتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے ایک اور مثال دیکھیں جس میں وارسین میں مرد ہے عورت ہے عورت کا حصہ مرد کے مقابل میں ڈبل ہے ایک عورت مر گئی چار لاکھ چھوڑ کے مر گئی اس کی بیٹی ہے اس کا شوہر ہے اس کا بھائی ہے شوہر کو کتنا ملے گا ون فورت ایک بٹا چار ایک لاکھ ملے گا چار لاکھ میں سے ایک لاکھ شوہر کا ایک لاکھ اس کے بھائی کا اور بیٹی کو کتنا ملے گا دو لاکھ ملے گا یعنی یہاں معاملہ یہ لوگ کہانی بناتے ہیں کہ اسلام مرد کو عورت کے مقابل میں ڈبل دے رہا ہے یہاں عورت کو ڈبل ملنا مرد کے مقابل میں وارسین میں تین لوگ ہیں دو مرد دونوں کو ملا کے دو لاکھ ایک بیٹی ہے کے لیے عورت اس کا تنہا دو لاکھ رپیہ ہے مئیت کون ہے عورت اگر مئیت کو مرد ماننے تو ہی ایسی صورتیں پیدا ہوتی ہیں مثال کے طور پر ایک مرد انسان مر گیا آدمی مر گیا اس کے وارسین میں اس کی ماں ہے اور اس کا اخیافی بھائی ہے یہ عورت کا مسئلہ ہوگا تین لاکھ اگر چھوڑ کے مر گئی ہے تو دو لاکھ اس کی ماں کو اور ایک لاکھ اس کے اخیافی بھائی کو دو ہی وارسین ہیں ماں اور اخیافی بھائی ایک مرد ہے ایک عورت ہے مرد کو ملے گا ایک لاکھ عورت کو ملے گا دو لاکھ جو ہی مثال میں نے آپ کے ساتھ میں رکھتے گی بلکہ آگے بہیں بعض مثالیں ایسی ہیں کہ وارسین میں مرد ہے عورت ہے مرد کو جسنا مل رہا اس کے تین گناہ عورت کو ملتا ہے تین گناہ عورت کو ملتا ہے مثال کی طور پر ایک عورت مر گئی اس کی بیٹی اس کا شوہر باقی کوئی نہیں اسبابیں کوئی نہیں سب بلوک ہیں تو شوہر کو کتنا ملے گا ایک بٹا چار اگر چار لاکھ چھوڑ کے عورت مل گئی تو ایک لاکھ کس کو ملے گا اس کے شوہر کو باقی تین لاکھ کون لے گا اس کی بیٹی لے گی دو لاکھ فرزن ایک لاکھ رد تین لاکھ ہو گیا بیٹی کا تین لاکھ ایک مرد ہے اور ایک عورت مرد کو ملنا ہے ایک لاکھ عورت کو ملنا ہے تین لاکھ پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی وراست میں عورت دیکھ کے حصہ کم کر دیا گیا اور یہاں مئیت عورت ہے یہ معاملہ صرف عورت کی وراست میں نہیں ہے اگر مئیت مرد ہے تو بھی ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک مرد مر گیا اس کے وارسین میں والدوں ہیں ماں باپ ایک پوتا ہے ایک بیٹی ہے چھے لاکھ کا ترکہ ہے باپ کو کتنا ملے گا ایک لاکھ ماں کو کتنا ملے گا ایک لاکھ پوتے کو کتنا ملے گا ایک لاکھ بیٹی کو کتنا تین لاکھ مئیت یہاں پہ مرد ہے تین لاکھ مل رہا ہے اسی وارسین میں دیکھے کون ہے باپ ہے پوتا ہے ماں ہے بیٹی ہے بیٹی کو تین لاکھ مل رہا ہے جبکہ اسی وارسین میں پوتا ہے اس کو ایک لاکھ باپ ہے اس کو ایک لاکھ اس کے علاوہ اور بھی ایسی کئی مثالیں ہیں جہاں پہ مرد وارث ہے اور عورت وارث ہے اسی جگہ پہ اگر عورت ہے تو اس کو حصہ ملتا اسی جگہ پہ مرد آ جائے تو اس کے ایسے ملتا ہی نہیں بلکہ بعض حالتیں تو ایسی ہیں جہاں وراثت میں لشٹ میں مرد کو رکھا ہی نہیں گیا جبکہ اسی گروپ میں عورت ہے اس کو رکھا گیا مثال کی طرف پر ایک آدھی مر گیا تو اس کا بیٹا ہے اس کی ماں نہیں ہے اس کی نانی ہے اس کا نانا ہے نانا نانی ایک ہی گروپ کے ہیں لیکن بیٹے کو حصہ ملے گا نانی کو حصہ ملے گا نانا کو نہیں ملے گا تو یہ کہنا غلط ہے بے بنیاد ہے کہ اسلام کے نظام وراثت میں عورت کا حصہ مرد کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا بلکہ غلط بات حصے جو کم زیادہ رکھے گئے ہیں اس کی بنیاد جنڈر جنس نہیں ہے اس کی بنیاد یہ رشتے کی مضبوطی رشتے کی قوت رشتے کا قرب یا زمداریاں ہیں اس بنیاد پر حصے کم زیادہ ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اعتراض تھا غیر مسلموں کا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش دی آگے بڑھتے ہیں موضوع میں میں نے ایک اور چیز لیا ہے یتین پوتے کی وراثت یا پوتی کی وراثت کے لیجئے اگر ایک آدمی مر گیا اس کے بیٹوں میں سے اگر کسی کا انتقال اس کے حیات میں ہو گیا تھا تو اب وہ انسان مر رہا ہے تو اس کے مرے ہوئے بیٹے کا حصہ نہیں جو زندہ بیٹے ان کو حصہ ملے گا مرے ہوئے بیٹے کا حصہ نہیں اس کے اولاد کا بھی حصہ نہیں اس پر لوگ اتراز کرتے ہیں اس کو سمندھیں کے لیے دو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر سے پہلی بات یہ کہ اسلام کا جو مالی نظام ہے اس میں ملکیت ownership سب کے پاس ہوتی ہے ہر آدمی اپنے مال کا مالک ہوتا ہے بیٹا ہے اس کا مال ہے وہ مالک ہے بیٹی اس کا مال ہے وہ مالک ہے باپ ہے اپنے مال کا مالک ہے ماں ہے اپنے مالک ہے تو اسلام کا جو نظام مالیات ہے اس میں ملکیت کا حق ہرے کو ہے لیکن ہمارے یہاں ہمارے ملک میں جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے اس میں ملکیت کا افتیار صرف ہیڈ آف فیملی کا ہوتا ہے سارے بچے کماتے لے جائے اس کو دے دیتے ہیں اب ایسی فیملی میں اور ہم بھی اسی نظام کو ایڈاب کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بھی اسی جوائنٹ فیملی سسٹم کو لے کے چل رہے ہیں سارے بچے کماتے لے ہیڈ آف فیملی کو دے رہے ہیں اب اس میں اگر ایک بیٹا مر گیا جو زندگی پر کمہ کے باپ کو دیا ہے تو پھر اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کمہ کیتنا سب گیا ہے پر آج زکرستہ نہیں ملا یہ اسلامی نظام پہ ہم چلینے رہے ہیں اس لئے دکت ہوتی ہے اگر اسلامی نظام پہ چلے تو جو بڑا بیٹا کمارا اس کا خود کا ہے وہ خود مالک ہے اگر وہ مر گیا اس کے بچے اپنے باپ کو مال پائیں گے بلکہ بچوں کا دادا بھی پائے گا ایک بٹا چھے تو چونکہ ہم نے ایک غلط سسٹم ایڈاپ کر کے رکھا ہے اور جائنٹ فیملی سسٹم میں ہم ان اصولوں پر چل رہے ہیں جو غیر اسلامی ہے اس لئے دکت پیدا ہو رہی ہے ایک آدمی مر گیا اس کے پاس صرف ایک لاکھ روپی آئے اس کے دو بیٹے ایک بیٹا عرب پتی ہے اور دوسرا بیٹا فقیر ہے بیک مانگ رہا ہے صرف ایک لاکھ چھوڑ کے گیا ہے اسلامی نظامِ ویراسس سے مال تقسیم ہوگا تو جس طرح سے فقیر کو پچاس ہزار ملے گا ایک لاکھ میں سے ایسے جو عرب پتی اس کو بھی پچاس ہزار ملے گا یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ غریب ہے ایک ہی لاکھ اٹھا کے اس کو دے دو کیونکہ یہ جو مال تقسیم ہو رہا وہ غربت دیکھ کر نہیں وہ رشتہ دیکھ کر اور رشتے میں دونوں یقصہ ہیں حتیٰ کی باہر لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ایک بڑا بیٹا ہے باپ کا اتنا سپورٹ کیا ہے یہ ہے وہ ہے ارے بھئی ایک دوسرا بیٹا جو ابھی باپ کی شکل نہیں دیکھا باپ مر گیا اس کی بیوی حاملہ تھی باپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ باہر آیا بیٹا وہ ابھی اتنا حصہ لے گا جتنا اس کا بڑا بھائی لے گا یہ رشتے کی قوت میں دونوں یقصہ ہیں تو رشتے کی قوت یقصہ ہے تو یقصہ مال ملے گا تو یہ دوسری چیز آپ سمجھے کہ اسلام کی نظام وراست میں جو مال بڑھتا ہے وہ غربت دیکھ کر نہیں فقیری دیکھ کر نہیں اس کے لئے زکاة کا نظام ہے رشتہ ہے رشتے کی قوت ہے رشتے کا قرب ہے تو مال ملے گا نہیں تو انہیں ملے گا یہ دوسری چیز سمجھا تیسری بات یہ بھی میرے بھائیو کہ یہاں ایک تعلق اور ایک لنک بھی دیکھا جاتا ہے وارس اور معرس کی بیچ میں دونوں کی بیچ میں کیا تعلق ہے وہ تعلق اصل میں استحقاق پیدا کرتا ہے میں آپ کو مثال دوں ایک دادا ہے دادا جس کے تین بیٹے تھے ایک مر گیا ایک دادا کے تین بیٹے تھے ایک مر گیا دو ہی بچے اب دادا آخری عمر میں بیمار ہو گیا اس کے علاج کی ضرورت ہے بیس پچاس لاکھ لگیں گے علاج میں اس کی کوئی دیکھ بھال نہیں کہہ رہا تو دنیا کس کو پکڑے گی علاج کرانے کے لئے اس کے دو بیٹے زندہ ایک بیٹا اور تھا لیکن مر گیا اس کے پریوار ہیں اس کے بیٹے ہیں لیکن اس کا بیٹا مر گیا دو بیٹے ہیں تیسرا بھی تھا وہ مر گیا اب اس کو علاج کی ضرورت ہے سوال نہیں کی ضرورت ہے تو دنیا کس کا دروازہ کھٹ کھڑائے گی کس کا باپ مر رہا چل کے سوال اس کے دو بیٹوں کو دنیا پکڑے گی جو زندہ جو مر گیا اس کو قبر میں جا کے نہیں اٹھائیں گے اور نہ اس کے بچوں کو اٹھائیں گے کہ تو چل اپنے دادا کو دے جب تک بیٹا زندہ ہے لوگ بیٹے کو پکڑیں گے کہ چلو اپنے دادا کی دیکھ بھال کرو اور جو مر گیا اس کو نہیں پکڑیں گے اس کو بچوں کو پکڑیں گے اسلام نے تو یہ کیا نا کہ دادا مرے گا تو اس کے جو بیٹے زندہ ان کو حصہ بھی لے گا کیونکہ اگر اس کا اُلٹ ہوتا دادا کو سبھالنے کی بات ہوتی تو انہی دونوں بیٹے کے کندے پر وہ بات آتی اس لیے جب سبھالنے میں دینے میں یہی ذمہ دار ہیں تو لینے کی بات آئے گی تو انہی کا حق بنتا ہے پوتوں کا نہیں ہاں اگر تین بیٹے تھے تینوں مر گئے اب دادا بیمار ہے تو لوگ پوتوں کو پکڑیں گے کہ بھئے تمہارا دادا بیمار ہے چل کے علاج کراؤ تو اس کیس میں اسلام بھی پوتوں کو حصہ دارہ بنا دیتا ہے سارے بیٹے مر گئے پوتے اسلام کہتے ہیں سب کا حصہ لیکن اگر کوئی بیٹا زندہ ہے تو اس وقت کوئی نہیں کہے گا کہ چلو پوتے تم چل کے علاج کراؤں بیٹوں کو پکڑیں گے تو اسلام نے بھی بیٹوں کو حق رکھا ہے ہاں اگر پوتا بھی حصہ بٹائے علاج میں تو کوئی منہ نہیں کرے گا اچھی بات ہے وہ option اسلام نے بھی رکھا ہے دادے کیلئے کہ اگر دادا بھی وسیعت کے ذریعہ دلانا چاہے تو کوئی problem نہیں ہے دلانا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وسیعت کا ایک راستہ ہے تو وہ optional ہے وہ compulsory لی ہے یسے دادا کیے دو بیٹے زندہ ہیں تو پوتے علاج میں حصہ نہیں یہ optional ہے دنیا مجبور نہیں گرے گی دنیا فورس کرے گی بچوں کو لیکن اگر یہ پوتے بھی آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہے دنیا سرائے گی تو ایسے دادا بھی اگر وسیعت کر کے جائے اس کو اچھا کہا جائے گا اس کو براہ نہیں کہا جائے گا اپشنل اس کے پاس آگے بڑھتے ہیں ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ بچے اگر یتیم ہیں دیکھیں یہاں پر جو ہے جذباتی انداز میں بات کیا آتی ہمیشہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ دادا کی حیات میں بچوں کا انتقال ہو گیا تو جو یتیم بچے ہیں وہ یتیم ہی کا تصور ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے کہاں جائیں گے ارے بھائی ضروری ہے کہ وہ بچے چھوٹے ہو پوتے ضروری ہے کہ چھوٹے ہو پوتے عرب پتی بھی ہو سکتے پوتے بہت بڑے بھی ہو سکتے ہیں لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بچے ہو لیکن ہمیشہ اسی کا حوالہ دیکھیں کہ بچے کہاں جائیں گے ارے ہو سکتا بچے بہت بڑے ہوں ہو سکتا بچے بہت بڑے ہوں بہت کمارے ہوں لیکن چلو مال لیتے ہیں کہ پوتے یتیم ہیں چھوٹے ہیں ان کا پرسانے حال کوئی نہیں ہے تو زندگی میں دادا کا یہ فرض ہوگا کہ ان کی دیکھ بھال کرے اس حوالے سے ذمہ داری ہوتی ہے جس سے وراثت کا کنیکشن ہوتا ہے اگر زندگی میں نفقہ کی ذمہ داری ہوتی ہے تو ذمہ دار ہوتا ہے تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ دادا کی مرنے کے بعد اس کی وراثت میں اس کا حصہ نہیں اس کا مطلب نہیں کہ زندگی میں بھی کچھ نہیں ہے زندگی میں جب تک دادا زندہ ہے اور اس کے سامنے اس کا بیٹا مر گیا تو اپنے پوتوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اب باپ سے منتقل ہوکے دادا پہ چلی جاتی ہے اور یہ احسان نہیں ہوگا دادا کا فرض ہوگا کہ جب تک ساس لے رہا ہے اپنے پوتوں کی دیکھ بھال کرے اور دیکھ بھال کرتے کرتے اس کی ساری پروپورٹی ختم ہو جائے اور مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے بھی نہ رچے تو بھی یہ چلے گا لیکن یتیم پوتوں کو بے سارا نہیں چھوڑ سکتا دادا یہ مسئلہ وراثت کا نہیں ہے یہ مسئلہ نفقے کا ہے یہ مسئلہ وراثت کا نہیں یہ جان رکھے اس کو مکس کرتے لو کہ ان کا کون دیکھ بھال کرے گا بھئی یہ نفقے کا مسئلہ وراثت کا مسئلہ نہیں ہے نفقے کا پورا نظام الگ ہے اسلام میں اور وراثت کا پورا نظام الگ ہے تو اس لیے اگر دادا کی حیات میں باپ کا انتقال ہو گیا پوتے ہیں اگر وہ چھوٹے ہیں کمزور ہیں تو ذمہ داری ان کے دادا کی ہے دادا مر گیا اس کے بڑے بھائی ہیں تو اس کی ذمہ داری ہے اور وراثت کا جو چہن ہے نا اسی حساب سے ذمہ داری منتقل ہوتی جائے گی کوئی نہیں ہے اگر مال لو کوئی بھی نہیں ہے بہت درمال کی ذمہ داری ہے جو اسلامی حکومت تو اس کی ذمہ داری ہے یا جو معاشرے میں بڑے لوگ ان کی ذمہ داری ہے لیکن ان کی غربت اور افلاس کا حوالہ دے کے نظام وراثت کو کرپ نہیں کر سکتے اس میں کوئی کرشن نہیں کر سکتے آپ اللہ کا جو نظام ہے وہ ایسے رہے گا تو یہ جو دو مسئلہ تھا یہ جو بہت بہت اعتراض تھا غیر مسلموں کا کہ اسلامی نظام وراثت میں عورت کا حصہ آدھا ہوتا ہے تو ایسا شکرتے ہیں کہ ہر جگہ آدھا ہوتا ہے اور عورت کو دیکھ کے آدھا ہوتا ہے ایسا نہیں ہے عورت کو دیکھ کے آدھا نہیں ہوتا ہے حصہ جو کم زیادہ ہوتا وراثت میں وہ رشتے کی مضبوطی کو دیکھ کے رشتے کا قرب کو دیکھ کے ذمہ داری کو دیکھ کے اور اسی طرح سے یتیم پوتے کا جو مسئلہ ہے اس کو اگر سمجھنا ہے تو پورا جو اسلام کا نظام ہے پورا سسٹم ہے اس کو سمجھئے اس پوری اسلامی تناظر میں مسئلہ دیکھئے تو انشاءاللہ اشکال ختم ہوگا تو یہ چند باتیں تھی اس حوالے سے اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ صحیح فیم کی توفیق کتاب ہمائے ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن